ہلو نمشکار آدھات سر شرکال اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر جو میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل پر اپلد ہے اب تک آپ میرے سماچاروں کی سرحانہ کرتے رہے ہیں یہ جو آج کی بڑی خبر ہے وہ ہے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پترکار جمال خاشوگی کی حتیہ کے کچھ دن بعد امریکہ کے راشتپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور ان کے ورش سلاکار جاریڈ کشنر اور راشتریہ سرکشہ سلاکار نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کو فون پر بتایا کہ خاشوگی ایک بہت ہی خطرناک اسلامیسٹ تھا عام طور پر ویسٹ میں جب اسلامیسٹ کہا جاتا ہے تو اس کو ٹرررزم کے بہت نزدید دے گا جاتا ہے تو انہوں نے یہ بات کہی اور ساتھ ساتھ ان دونوں مہتبون ادھکاریوں سے یہ اپیل بھی کی کہ امریکہ اور سعودی عرب کے سنبندوں کو اسی طرح سے جاری رکھا جائے اس میں کوئی کمی نہ آئے لیکن جو بات انہوں نے فون پر کہی اس کے بعد جو آپچارک وقت تب دیا اس میں خاشوگی کے قتل کو بڑی غلطی اور بیانت دراستی بتایا تھا تو جو بات وہ فون پر کر رہے تھے اس سے الگ پبلک میں کوئی بات جو بیان دیا گیا تھا وہ بلکل الگ تھا اس کے ساتھ ساتھ ابھی کل ترکی کے جو جسٹس منسٹر ہیں عبد الحمید گل انہوں نے کہا ہے کہ خاشوگی کی حتیہ ایک انتراشتریہ مددہ بن گیا ہے انتراشتریہ ایشو بن گیا ہے اس کی حقیقت چھپانے کی جو بھی کوئی کوشش کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا اور ذمہ داری سے بچ نہیں سکتا جو بھی اس کے پیچھے ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کو اس ذمہ داری میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے کہ جانچ میں جو کچھ بھی سہیوگ کی ضرورت ہے وہ سہیوگ کریں اور انہوں نے اس بات کو بھی کہا جو سعودی عرب کے ادھیوقتہ آئے تھے جو سب سے بڑے سرکاری وکیل آئے تھے سعود المجب انہوں نے وہ جانکاریاں نہیں دیں جو ترکی چاہتا تھا تو انہوں نے ایک بار پھر سعودی عرب سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام جانکاریاں انہیں دیں تاکہ اس کے پیچھے کی سچائی تک ترکی کے جو جانچ دل ہے جو ترکی کے ادھیقاری ہیں وہ اس سچائی تک پہنچ سکیں اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ترکی کا جو جسٹس سسٹم ہے جو جوڈیشل سسٹم ہے جو پولیس ہے وہ سچائی تک ضرور پہنچ جائے گی سارے سوالوں کا جواب ضرور ملے گا یعنی وہ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں اتنے وشوات سے کہہ رہے ہیں چونکہ ان کے پاس اب سے پہلے کہا گیا تھا کہ ان کے پاس آڈیو اور ویڈیو ثبوت موجود ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سعودی عرب کے آروپی ہیں جو سعودی عرب میں ہیں اس سمیں اٹھارہ لوگ جو گرفتار ہیں انہیں ترکی کو واپس دیں چونکہ یہ جانچ میں ایک رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو سعودی عرب کو سماپت کرنا چاہیے تو اب تک سعودی عرب نے جو بار بار وقت اب وہ بدلے ہیں اب کی حیثتی یہ ہے کہ سعودی عرب نے یہ مانا ہے کہ ہتیا ہوئی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ ہتیا کی ہے ان کے خراف قانونی کارروائی ہوگی لیکن کچھ لوگوں کو بچایا جا رہا ہے ویسٹرن کنٹریز کے بہت سے دیشوں کے جو پریویکشک ہیں اور پترکار ہیں اور راجنیتک ہیں وہ بار بار شک کی انگلی کراؤن پرنس محمد بن سلمان پر ہی اٹھا رہے ہیں چونکہ ٹرمپ نے تو اسے تک کہا ہے کہ چونکہ ملک کو وہی چڑا رہے ہیں اپنے طریقے سے اس لیے انہیں اس کے بارے میں سوچنا ضرور ہوگی ڈیڈ باڈی کہاں ہے اس کی مانگ برقرار ہے ترکی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی ہمیں واپس دی جائے ان کی جو مہیلہ مطر تھی ہیٹیس چنگیز انہوں نے بھی دو دن پہلے لندن میں کہا ہے کہ ڈیڈ باڈی واپس دینا ان کی ذمہ داری ہے اور یہ میرا حق ہے اسلامی قانون کے حساب سے بھی اور انٹرنیشنل قانون کے حساب سے بھی اب میں دوسری خبر پر چلتا ہوں چین نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو وہ یاتری بس سیوہ شروع کر رہا ہے اس سے ان کا جو نظریہ ہے درشتی کون ہے کشمیر سمسیہ کا اس سے کوئی اس کا وہ پرباویت نہیں ہوگا اور دو دن پہلے بھارت کے ویدیش منترالے کے پروکتہ نے کہا تھا کہ یہ جو لاہور اور تشکرگن ایک جگہ ہے چین میں اس کے بیچ جو یہ بس سیوہ شروع ہو رہی ہے وہ پاکستان کے قبضے والے جمہو کشمیر جو بھارت کا اکھنڈ حصہ ہے اس سے ہو کر گزر رہی ہے اس لیے بھارت نے اس کا ورود کیا ہے اور یہ اس کے بھارت نے کہا ہے کہ ہماری سمپربتہ اور اکھٹنا تاکی اوہیر نہ ہے یہ ہمارے جو ہمارا جو ادھکار ہے اس کے ورود ہے وقت تب میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم نے چین اور پاکستان سے آپتی درج کی ہے اور پاکستان قبضے والے جمہو کشمیر سے چین پاکستان جو آرٹھک گلیارہ ہے وہ پوری طرح سے غیر قانونی ہے اور چین پاکستان کے بیچ جو انیس سو ترے سٹھ میں سیما سمجھوتا ہوا تھا اس کو بھارت عوید سمجھتا ہے اور اسے سویکار نہیں کرتا چین کے ودیش منترالے کے پروکتہ لوکن نے کہا کہ کشمیر سمجھتا میں جو چین کا درشتی کون ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کو دوی پکشی ہے اس طرح پر بات کر کے اس کی سمجھتا کا حل نکالنا چاہیے اور چین پاکستان سہیوک سے ہماری کشمیر پالیسی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا خبر یہ ہے کہ لاہور سے کاشگر جو چین شہر ہے وہاں کے لیے بس سیوہ تین نومبر کو شروع ہونے جا رہی ہے تین نومبر سے ہی پاکستان کے پردان منتری عمران خان چین کی یاترہ پر ہیں تو یہ ایک ایسے سمجھ پر شروع کی جا رہی ہے کہ ایک طرف پاکستان نویش اپنے یہاں چاہتا ہے ابھی پچھلے دنوں عمران خان سعودی عرب گئے تھے وہاں سے چھے عرب ڈالر کا بیڈ آؤٹ پلان ملا تھا اور انہوں نے یہ اشارہ دیا تھا کہ دو ہمارے اور متردیشن جہاں سے ہمیں آرثک ساہیتہ مل سکتی ہے تو اس کے ترنت بعد یہ چین جا رہے ہیں تو یہ آشاء ہے کہ چین سے بھی وہ اپنی جو آرثک سمجھتیاں ہیں ان کے حل میں کچھ ساہیتہ چاہیں گے آپ کو میں بتا دوں کہ دلی اور لاہور کے بیچ میں بس سیوہ ہے جو فروری انیس سو نینیانوے میں آرام ہوئی تھی اس سمیں پردان منطری اٹن بیہاری واجپری تھے اور پاکستان میں نواز شریف پردان منطری تھے اس سمیں یہ بس سیوہ شروع کی گئی تھی جو دلی اور لاہور کے بیچ میں جاری ہے اب میں تیسری خبر کی طرف چلتا ہوں کہ بھارت سے ہی نئی دلی سے چھپنے والے ایکانومیٹ ٹائمز نے اپنے سوتروں سے ایک خبر چھاپی ہے جس کے بارے میں میں اب سے پہلے بھی کئی بار اشارہ کرتا رہا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے بھارت سے ایک طرح سے رضا مندی ظاہر کر دی ہے کہ وہ ایران سے تیر آیات پر چھوٹ دینے کے لیے تیار ہے یعنی جب دھمکی سے کام نہ چلے تو نرم ہو کر کے اپنے آپ کو پھر انسان دوست اور بہت ہی اچھا دوست کے طور پر پرستت کرنے کی قلا اگر کسی کو سیکھنی ہے تو وہ امریکہ بہادر سے سیکھے اسی طرح سے جب ہم نے روس سے ایس فور انڈر میزائل خریدنے کا سعودہ کیا اس کے بعد بھی امریکہ نے یہی کہا تھا جو نئی دلی میں ان کا دوت آواز ہے وہاں سے وقت تب جاری ہوا تھا جس میں کہا تھا کہ ہمارا جو دیش تھا وہ روس کو نقصان پہنچانا تھا پنش کرنا تھا نہ کہ اپنے مطر دیشوں کو اب یہ جو چھوٹ ملی ہے ابھی تک جو کہا گیا ہے اور ساڑھے بارہ لاکھ ٹن کچھا تیل ایران سے ہر مہینے خریدہ جا سکے گا تو اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ جو ایران سے تیل آیات کرتا ہے اس کا ایتہائی بھاگ کم کر دے یعنی وہ کسی بھی طرح سے ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش وہ جاری رکھنے کا اشارہ دے رہا ہے اور بھارت کو ایک طرح سے دوستی کا سنکیت بھی دے رہا ہے یہ عجیب ایسی دوستی ہے کہ دباؤ ڈالو دباؤ سے کام نہ چلے تو پھر دوستی کی دعائی دو اور اس کے بعد پھر بھی نظر رکھو کہ کس طرح سے دشمن کو جو انہوں نے اپنا دشمن بنا رکھا ہے اس کو نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے میں نے اب سے پہلے بھی یہ کہا تھا ایمران سے تیل آیات کرنا بند کیا تو ڈیڑھ سو روپے لیٹر کے لیے پیٹرول خریدنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو یہ بہرحال ابھی ایسا لگتا ہے کہ اس تیتی سمل گئی ہے اور جو ایک وارننگ سیچویشن تھی وہ ابھی ٹل گئی ہے مارچ دوہزار انیس تک اس تک اس وقت تک بھی کوئی اور تیل دے پائے گا سعودی عرب خود یمن کی جنگ میں بزا ہوا ہے جو اب شانتی وارتہ کے لیے کبھی امران خان کو کہتا ہے کبھی امریکہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یمن جنگ بند ہونی چاہیے تو وہاں ریڈ سی سے اس کا بھی تیل کا جو مومنٹ ہے وہ بھی بہت مشکل میں ہے کئی بار ایسی خبریں آ چکی ہیں کہ سعودی عرب کا تیل بھی ویدیشوں کو نارمل جو سپلائی ہونی چاہیے تھی وہ بار بار رک کر ہو رہی ہے تو یہ بہرحال ایک بہت ہی دلچسک کہانی ہے جو انتر راشتریے سنبندوں میں اس طرح سے چلتی ہے اور جب سے ٹرمپ امریکہ کے راشت پتی بنے ہیں انہوں نے دنیا بھر میں جو ایگریمنٹس ٹوڑنے کا سلسلہ شروع کیا ہے جس طرح سے ایران نیوکلئر ڈیل سے نکلے ہیں پیریس کلائیمٹ ایگریمنٹس سے نکلے ہیں نیٹو میں دھمکی دے کر کے بہت سا پیسہ لینے کی کوشش کی ہے اور ہتھیار دیتے رہے ہیں اور اب بھی خاشوگی کے قتل کے بعد بھی وہ اپنی ایک سو دس ارب ڈالر کی جو ہتھیار کی ڈیل ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی میں اپنا گھر تو بھرنوں لیکن دوسروں کے گھر میں کچھ بھی ہو دوسروں کے دیشوں میں کچھ بھی ہو اسے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی انسانیت اس پالیسی میں کہیں نظر نہیں آتی میں آپ کو وداوں کہ ایران کے خلاف امریکہ چار نومبر سے تیل کے ایکسپورٹ پر پابندی لگانے کی گھوشنا پہلے اس نے کی تھی اور وشو بھر سے تمام دیشوں سے بھارت سمیت یہ کہا تھا کہ چار نومبر تک ایران سے تیل لینا کمپلیٹلی بند کر تو انہوں نے کہا تھا زیرو لیول لے آؤ تو یہ ایک عجیب عجیب سیچویشن ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پوری دنیا کو جب چاہیں جیسے چاہیں بدل لیں اور سب لوگ آپ کے پیچھے پیچھے غلام بن کر کے آپ کی بات مانیں یہ عجیب اچھا ہے عجیب خواہش ہے اس کا اس کا علاج میرے خیال سے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی ایک نیتہ کا ہے کہ پوری دنیا میرے اشارے پر چلے تو اب میں ایک چوتھی خبر جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سیریا کے راشتپتی بشارل اسد نے کل دمشق میں پولینڈ کے ایک میمبر پارلیمنٹ پاویل شتسکی ان کے نیترتوں میں ایک پراتینی دیمنڈل سے وہ ملے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بہت سے دیشوں نے یہ غلطی کی کہ دھراتل پر سچائی کیا ہے اس کو سمجھے بغیر اپنی پولیسی بنائی انہوں نے باقاعدہ پولیسی بنانے کے اصول کو دھر آیا انہوں نے کہا کہ جب تک صحیح گراؤنڈ ریالیٹی کوئی بھی دیش کوئی بھی سرکار جانے بغیر اپنی پولیسی بناتی ہے تو اپنے ہی دیش اپنی ہی جنتہ کے ورد کام کرتی ہے تو انہوں نے یورپ کو ویسٹرن کنٹریز کو یہ ایک طرح سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ یہاں کی سچائی آپ لوگوں نے بغیر سمجھے ایسی پولیسی بنائی جس میں آپ کا اپنا نقصان ہوا ہے اس ڈیلیگیشن میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے یہ بات دہرائی کہ جو سیریا نے پچھلے سات سال میں آتنکوار کے ورد جنگ رڑی ہے اس میں صرف ان کے اپنے ہی دیش کو انہوں نے نہیں بچایا بلکہ یہ آتنکوار دوسرے دیشوں میں یورپ سمیت آگے پھیر سکتا تھا بشارہ ویسٹ نے یہ کہا کہ ہم پچھلے سات سال میں نہ صرف آتنکوار بلکہ ڈائریکٹ حملے اور آرثیق پابندیاں اور گھراؤ ہر قسم کی پریشانی سے ہم گزرے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ پوری طرح سے پورے دیش سے آتنکوار کو ختم کرانے کی بات ختم کرانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے اب سے پہلے بشارہ ویسٹ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ ترکی اسرائیل فرانس ان دیشوں کی جو سینائیں ان کے دیش میں ہیں وہ غیر قانونی قابض ہیں انہیں واپس چلا جانا چاہیے آپ کو میں بتا دوں کہ ان دیشوں کی سینائیں وہاں کے ویرودی کٹوں خاص طور پر یہ بات کئی بار ثابت ہو چکی ہے کہ دائش اور دوسرے جو آتنکواری گروہ ہیں ان کو ہتھیار ان کو جو آپ نے اب تک تصویریں دیکھی ہوں گی نئی گاڑیاں بہترین جوتے بہترین ہتھیار جو آپ نے بہت سے تصویروں میں دیکھے ہیں دائش اور اسلامی اسٹیٹ جیسے کہتے ہیں ان کو کہاں سے آیا سرکاروں کی سپورٹ کے بغیر یہ پوسیبل نہیں ہے یہ بلکل ناممکن ہے وہ سرکاریں کون ہیں وہ بھی بات سامنے آ چکی ہے اسرائیل کے جب آخر میں جنگ ساؤت سیریا میں ختم ہونے کو تھی سویدہ میں وہاں سے بسوں میں بٹھا کر کے آتنکواریوں کو اسرائیل لے جایا گیا اس کے ثبوت موجود ہیں اور اب بھی جو نورت کا کچھ حصہ ہے جہاں پر یہ ویدیشی سنائے ہیں اسی ایریا میں ادلب ہے ادلب میں بہت سے آتنکواری اب بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو کرد الگاواری ہیں وہ بھی ان سے سپورٹ حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور خبر آئی ہے سیریا کے ویدیش منترالہ نے کہا ہے کہ رقہ میں ماس گریوز جسے اجتماعی قبریں کہا جاتا ہے جس میں ایک جگہ بہت لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے چار ہزار لوگوں کی قبر ملی ہے جس میں چھوڑے بچے مہیلائیں بوڑے لوگ سب شامل ہیں اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر انہوں نے جو ورڈ استعمال کیا ہے واشنگٹن کوالیشن یعنی امریکہ کے امریکہ اور ان کے مطر دیشوں نے جو بمبالی کی ہے اس کے نتیجے میں یہ لوگ مارے گئے ہیں اور انہوں نے یہ مانگ کی ہے کہ اس کی جانچ انتر راشتری ہے اس طرح پر ہونی چاہیے یونائٹیڈ نیشن جنرل سیکریٹری اور یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل ان دونوں کو وہاں کے ودیش منترالے نے پتر لکھ کر کے یہ مانگ کی ہے کہ وہ آئیں اور جانچ کریں انہوں نے کئی جگہوں کے نام بتایا ہیں رقہ میں وائٹ پارک الرشید سٹیڈیم اور وہاں ایک چڑھیا گر ہے وہاں اور کئی اور جگہیں ہیں وہاں سے ماس گریوز ملی ہیں جہاں بہت لوگ ناغرک جو بے گناہ ناغرک مارے گئے ہیں اور اس کی ذمہ داری سیریا نے واشنگٹن کوالیشن پر دی ہے تو یہ یہ اسطیتی ہے کہ ایسا کئی چہرے ایک ہی چہرے پر ہیں آپ دیکھیں کہ کہیں تو وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہیں انسان دوستی کی بات کرتے ہیں لیکن سچائی یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یمن کی جنگ میں ان کا کیا رول ہے سیریا میں ان کا کیا رول ہے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو الگ الگ دھارائیں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یمن میں ید بندی کی بات کہی جا رہی ہے ادھر سیریا میں اپنی فوج بٹھائی ہوئی ہے جس کے لیے نہ یونیٹڈ نیشن کی اجازت ہے نہ سیریا کی سرکار نے انہیں انوائٹ کیا ہے تو ایسی پرستیتی میں کیا آگے ہونے والا ہے میں آپ کو بتاتا رہوں گا آپ کو یہ میرا کارکرم نظر دنیا پر کیسا لگا یہ کمنٹ میں ضرور لکھئے اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ آپ اس ویڈیو کے نیچے لاغ رن سے سبسکرائب لکھا ہوا ہے اسے کلک کیجئے اس کے بعد ایک گھنٹی کا آئے گی اس کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی سوچنا مل جائے آپ میرے اس کارکرم کو فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں میں لیتا ہوں اسی کے ساتھ اجازت دھنیوار شکریہ جے بھارت جے ہند